مجموعی ڈیزین کو بہتر بنائیں رسائی کرنا لوازمات وہ فنکشن ٹیچرز ہے جو ایک لباس کو مکمل کرتے ہیں اور ایک نئی سطح پر لے جاتے ہیں بیان کے زیورات سے لے کر جوتوں کے کام جوڑے تک لوازمات مجموعی شکل کی ہمہنگی میں معامل ہیں ڈیزین اکثر ڈیزائنر کہ حمل کے آغاز میں لوازمات پر غور کرتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ لباس کے انداز اور تھیم سے ہمان گھوند لباس کا ڈیزائن ایک اہم اور قصیر جہتی فن ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کو تقنینی محارت کے ساتھ ملا دیتا ہے الہام کی اجتدائی چنگاری سے لے کر کپڑوں کے محتاط انتخاب اور تفصیلات پر بریق بینی سے توجہ دینے تک ڈیزینر اپنی تخلیقات کے ذریعے ایک بیانیاں بناتے ہیں ہر لباس خود اظہار خیال کے لیے ایک انوینس بن جاتا ہے جو افراد کو دنیا کے بارے میں اپنے انداز اپنی شخصیت اور اپنے منفرد نقطہ نظر سے بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے فیشن کی اوبرٹی ہوئی دنیا میں لباس دیزینر کا فن تخلیقات اور انفرائیت دیت کے لیے ایک طاقت پار گاڑی ہے فیشن خود کے اظہار کی ایک متحرک اور ابرتی ہوئی شکل ہے اور اس کے مرکز میں لباس کے ڈیزائن کا فن ہے چاہے یہ ایک آرام دے دن ہو یا کوئی رسمی تقریب ہو یا کوئی تخلیقی فیشن شو ہو جس طرح سے ہم لباس پہنتے ہیں وہ ہماری شخصیت مزاج اور انراز کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے یہ مضمون لباس کے ڈیزائن کی پچیدیہ کو دریافت کرتا ہے تخلیقی عمل سے لے کر انفرادی اور اجتماعی شنافت پر اس کے اثرات تک بنیادی باتوں کو اس کے ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے لباس کے ڈیزائن میں مختلف اناثر جیسے رنگوں نمونوں کپڑے اور سیورز کا سوچا سمجھا انتظام شامل ہوتا ہے پہلا قدم دیزائن کے اصولوں کی بنیادی باتوں کو سمجھنا سمجھنا ہے بشمول تاوازن تناسب ہم اہنگی اور کانٹرائسٹ یہ اصول بسری طور پر دلکش اور متوازن لباس بنانے کے لیے مضبوط دنیا پرام کرتے ہیں کلر پلیٹ نباس کے ڈیزائن کے سب سے اہم پہلوں میں سے ایک رنگوں کا انتخاب ہے رنگ جذبات کو بھارتے ہیں اور لباس کے لیے لہجہ مرتب کرتے ہیں ایک اہم اہم رنگ پلیٹ مجموع طور پر کشش کو بڑھاتا ہے جبکہ متضاد رنگوں کا تزویراتی استعمال ایک تجربہ کار اناثر ہے اور رنگ سکیم کا انتخاب کرتے وقت دیزائنر اکثر موسم موکے اور پہنے والے کی جل کی ٹیون پر اور فکر کرتے ہیں سلیٹ اور تناسب لباس کا نیوڈز اور تناسب بسری طور پر خوش کی شکل پیدا کرتا ہے شکل پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مختلف جسمانی اقصام اور ذاتی ترجیحات سلیٹ کے انتخاب کو متعصر کرتی ہیں فٹ اور ٹیلے اناثر کو ملا کر تناسب کو متوازن کرنے کے طریقے کو سمجھنا ایک چابلوسی کا جوڑا بنانے میں مدد کر سکتا ہے لمبائی کتلوٹیوں اور شکلوں کے ساتھ تجربہ تخلیقات اور انفرائیدیت کی اجازت دیتا ہے پیٹرن اور پینٹریس پیٹرن اور پینٹریس ایک تنظیم کی شکل میں شراکت کرتے ہیں گلاسی پٹیوں اور پولکا ٹائٹ سے لے کر بورڈ پھولوں اور تجربی پینٹ تک کنار لا امتنائی ہیں مختلف نمونوں کو یک جا کرنے کی یہ تفصیل کے لیے گہر نظر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک مربوط اور جیلا نتیجہ یقینی بنایا جا سکے ترازو اور نمونوں کے انداز کو ملانا کسی جوڑ میں ایک جن چل جانا فی سٹرچ شامل کر سکتا ہے جوڑی زدی اناثر بلاخر لباس ڈیزین خود اظہار کی ایک شکل ہے افراد اپنی شنافت ثقافتی اثرات اور مزاج کو ظاہر کرنے کے لیے لیواز کا استعمال کرتے ہیں ڈیزین اکثر متنو ذرہ سے متعاصر ہوتے ہیں رویتی اور اثری اناثر کو ملا کر کچھ مکمل طور پر کچھ مکمل طور پر نیا تخلیق کرتے ہیں اس بھی ضرورت خوال وازمار یا لباس کی منفرد تفصیلات کے ذریعے ذاتی نوعیت کے روابط کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو اپنی اختتام کو پہنچتی ہے اگر ان میں سے کوئی آپ دیزین پسند کرتے ہیں اس دیزین کا ایک سکرین شاٹ لے لیں اس سکرین شاٹ کو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں ہمیں آپ کو آپ کو لیے آپ کو جواب دینے میں خوشی محسوس ہوگی اور ہم وقتا پہ وقتا آپ کے لیے اس طرح کئی خوبصورت خوبصورت ڈیزین لاتے رہتے ہیں جنہیں آپ ضرور پسند کریں گے اور شاہبین کا تجربہ آپ ضرور کریں گے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے خوبصورت ڈیزین پیش کیے ہیں اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور پر لیجئے گا اور ہمارے چینل کو شیئر ضرور کی جئے گا اور نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو بروقت اور سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ایڈیاز کے ساتھ اور اس وقت تک آپ اپنا بہت سر خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اس وقت تک اللہ حافظ فی امان اللہ اور اپنا بہت سر خیال رکھئے گا اور اپنے پیاروں کو بھی بھی خیال رکھئے گا رکھئے